اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مکیم ہے میں کنپلٹر ڈرمٹالجیس اور ایستھیک پوزیشن گتاب پر لہور میں پیکٹس کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم رمضان اور سکنی چینجز کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان میں ہماری سونے چاکنے کی روٹین کھانے پینے کی ترتیب بہت زیادہ مختلف ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اسکنی پر کیا کیا سرات ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت زیادہ سوال کی جاتا ہے کہ ہم کیسے رمضان میں روزوں کے ساتھ اپنے سکنی کو بہتر کر سکتے ہیں آج کیوں اس ویڈیو میں ہم یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے روزے کی حالت میں ہمارے سونے جاگنے کی روٹین بہت زیادہ طبیل ہو جاتی ہے سونے کا دورانہیں کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈارک سرکلز اور سکن ڈلنس کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے پانی کا انٹیک بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سکن بہت ری ہائیڈریٹیڈ اور ڈل لگنا شروع ہو جاتی ہے اور رنکلز پڑھنے کا چانس بہت بہت بڑھ جاتا ہے نمبر تھری ایکسرسائز کرنے کی شراب بہت کم ہو جاتی ہے چونکہ روزے کی حالت میں ایکسرسائز نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن بہتر نہیں رہتی اور اس کی وجہ سے بھی ہیوٹرن سکن کو نہیں پہنچ پڑھتے اور سکن کو مزید ڈل لگنا شروع ہو جاتی ہے نمبر فور پہ افتاری کے دوران ہم چونکہ بہت زیادہ فرائیڈ آئٹمز اور شوگری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے آئل اور شوگر کنٹنٹ دونوں ہی ہماری خوب میں زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ دونوں ڈائریکٹلی ہماری سکن کو متاثر کرتے ہیں ایسا کہ ہم نے پہلے ریزنز دسکس کی ہے کہ جس کی وجہ سے سکن بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے ہم تھوڑے سلوشنز دسکس کر لیتے ہیں نمبر ایک سب سے پہلے کوشش کریں کہ اپنی نید کو بہتر کریں جلدی سونے کی عادت اپنایں اس سے آپ کی راہ سرکلز پہ بھی بہتری آئیں گی نمبر دو سہری کے اوقات میں پانی اور دہی کا استعمال زیادہ کریں کیفینیٹی ڈرنکس سے پرہیز کریں جس سے کی وجہ سے ڈی ہیڈرشن کے چانس بھی کم ہو جائے گا نمبر تھری دی آپ کوشش کریں کہ اگر ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو اگر واب کی جا سکتے ہیں تو دس سے پندر منٹ کی ووک کریں یا پھر روزے کے بعد یا افتاری کے آدھے گھنٹے کے بعد یا گھنٹے بعد آپ ایکسرسائزی ووک کر سکتے ہیں اس سے بھی بہتری آئے گی نمبر فور افتاری کے دوران ہم بہت زیادہ شوگری آئٹمز اور فرائیڈ آئٹمز کے استعمال کرتے ہیں کوشش کریں ان کو ہیلتھی آرٹرنیٹر سے ریپریز کریں جیسے کہ سیلرڈ ہیں فوڈز ہیں اور یوگر کا استعمال کریں اس سے آپ کی باڈی کو انرجی بھی ملے گی اور آپ کی نیوٹرینٹس بھی پورے ہو جائیں گے اب ہم بات کریں کہ کون کونسی پروڈکٹس ہیں جن کو استعمال کر کے اپنے سکن کو بہتر رکھ سکتے ہیں بہتر جانے سے پہلے سن بلوک کا استعمال ضرور کریں ہول ڈے سکن موسٹرائزر کا استعمال کریں ایک اچھا موسٹرائزر جو کہ آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ جو بھی سیرمز استعمال کر رہے ہیں تو ان کو آدھا گھنٹہ لگانے کے بعد اگر آپ دھوپ میں جا رہے ہیں تو اس پہ سن بلوک کا استعمال ضرور کریں اور رات کو سونے سے پہلے اچھی سے ایک دفعہ فیس کلینز کر کے فیس کو واش کریں کوئی بھی سیرم یا اپنی کریم اپلائے کریں اور بہتر ہے کہ نائٹ ٹائم موسٹرائزر اپلائے کریں اس سے سکن بہت زیادہ ہائیڈریٹ ہوتی ہے اور بہت بہتر رہتی ہے نمبر فور لپس بھی چونکہ ڈی ہائیڈریشن سے متاثر ہوتے ہیں اور لپس اکثر کریک ہو جاتے ہیں تو دل میں دو سے تین مرتبہ ویزلین کا استعمال کریں اس سے آپ کے لپس جو ہیں وہ بھی ہائیڈریٹڈ اور پلم پر رہتے ہیں اور دوسرا یہ کریک بھی کم ہوتے ہیں اور کوشش کریں کہ روزے میں یا روزے کے بعد ڈاک کلر لپسٹک کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ وہ بھی آپ کے لپس کو ڈاک بھی کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے چیپ ہونے کا بھی چانس بڑھ جاتا ہے اور اگر آپ کو میک اپ کی ضرورت ہے تو کوشش کریں کہ وارٹر بیس موسٹرائزرز یا ٹینٹڈ سن بلوک کا استعمال کریں اور بہت زیادہ سکن لیئرنگ نہ کریں بہت زیادہ پروڈکٹس کا استعمال نہ کریں جس سے کہ آپ کی سکن کو بریدنگ میں بھی آسانی ہوگی اور آپ کی سکن بھی ہائیڈریٹڈ اور موسٹرائز رہ گی کوشش کریں کہ بہت زیادہ پروڈکٹس کا استعمال نہ کریں سکن لیئرنگ نہ کریں دیورنگ رمضان بہت زیادہ میک اپ پروڈکٹس کا استعمال نہ کریں کوشش کریں کہ لائٹ موسٹرائزر اور لائٹ فارمڈیشن کا استعمال کریں اور سن بلوک کا استعمال ضرور کریں یہ آپ کی سکن کو ہونے والے ڈیمجز سے بچائے گا اور آپ کی سکن کو پروڈیکٹ بھی کرے گا تینکیو